ایماندار شخص پر ہے جس نے دنیا میں بنگلہ دیش کا نام روشن کیا اور ثابت کیا ایمانداری بہترین پولیسی ہے جی ہاں ہونیسٹی is the best policy یہاں پہ بنگلہ دیش نے ایکسیمپل سیٹ کر دی ہے کہ وہ کس طائب کی نیشن ہے یہاں پہ جیسی ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی دوسری کنٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی پوری کنٹی کی جو پرسیپشن ہے وہ کریئیٹ ہوتی ہے اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کی کنٹی کو بہت پوزیٹیو انداز پر سمجھا جاتا ہے اگر آپ نیگیٹیو کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا یہ کنٹی تو ایسی ہے نیگیٹیو ٹھیک ہے یہ مارکس جو ہے وہ دیئے جاتے ہیں تو یہاں پہ جی بنگلہ دیشی نے ایک ایسا کام کر کے دکھایا جس کے بعد جو انہوں نے ایکسیمپل سیٹ کر دیا ہے کہ بنگلہ دیش کس طائب کا ہے بنگلہ دیشی کس طائب کے ہیں ابھی یہ ریپورٹ میں آپ روزہ دیکھنے والی ہوں جو آپ لوگ بھی دیکھ کے حیران رہ جائیں گے ریپورٹ دیکھیں گے آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ پوری ریپورٹ دیکھنی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری چانل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو ٹک کر کے اول پر کلک کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگوں کو لازمی نوٹیفکیشن ملے سو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں لائک کا پٹن سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں سو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو لیٹس کو السلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویڈے ساتھ دوستو آج کی رپورٹ اس بنگلہ دیشی ایماندار شخص پر ہے جس نے دنیا میں بنگلہ دیش کا نام روشن کیا اور ثابت کیا ایمانداری بہترین پولیسی ہے جی ہاں ہونیسٹی ایس دا بیسٹ پولیسی ویورز یہ سٹوری ہے کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ کو ایمانداری ہے کیا اس کے بارے میں مختصر یعنی شارٹ سا بتاتا اس دنیا میں ویورز کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جی ہاں سکسیسفل لائف سپینڈ کرنے کے لیے بہت سے اصول رولز ہیں ان میں سے ایک ایمانداری ہے ایک ایماندار شخص کو ہمیشہ کامیاب شخص سمجھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری کو اختیار کر کے انسان ایک محفوظ راستے کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ اگر ہم روز مرہ زندگی یعنی ڈیلی لائف کی طرف دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمانداری کا ہمیشہ اچھا صلح عجر ملتا ہے ایک ایماندار شخص کی ہمیشہ قدر کی جاتی ہے اب ویورز آپ کو سٹوری بتاتا ہوں جس نے بنگلہ دیشی قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے دنیا میں بنگلہ دیش کا نام روشن کر دیا ہے ایک بنگلہ دیشی حاجی نے حج کے دوران گمشدہ راستے سے ملنے والے چھے لاکھ سی ایف اے افریقی کرنسی فرانک اس کے اصل مالک کو تلاش کر کے واپس کر دی ہے یہ واقعہ حال ہی میں سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں ویورز پیش آیا رقم واپس کرنے والے بنگلہ دیشی شہری کا نام عبد الرحمن پردھان ہے وہ ڈیمرہ ڈھاکہ کا رہنے والا ہے رقم کا مالک برکینہ فاسو مغربی افریقی ریاست کا شہری ہے وہ بھی مدینہ میں مقیم ہے پیر کو عبد الرحمن نے اپنی فیس بک پوسٹ میں لکھ کر پوسٹ کیا کہ انہیں مدینہ شریف میں چھے لاکھ افریقی روپے سی ایف اے فرانک راستے سے ملے جہاں سے یہ رقم ملی وہاں کافی دیر کھڑے اس شخص کو ڈھونڈتے رہے جس نے یہ رقم کھو دی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں موصول رقم اصل مالک کو لٹانے کی کوشش کر رہا ہے اگر مالک تک رقم نہ پہنچے تو مقامی انتظامیہ کے پاس جمع کرا دی جائے اس پوسٹ میں تصویر میں وہ فرانک کے حقیقی مالک کی تلاش بھی کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ افریقی فرانسیسی فرانکس ملے ہیں بعد میں اسے برقینہ فاسو کا ایک شہری ملا جو عبد الرحمن فرینک کا مالک تھا عبد الرحمن نے ثبوت ملنے کے بعد اس شخص کو رقم واپس کر دی عبد الرحمن نے اپنے فیس بک پوسٹ میں کہا کہ برقینہ فاسو کے شہری نے اپنے پیسے واپس ملنے پر مجھے گلے لگایا اور رو پڑا واقعی کی مختصر تفصیلات دیتے ہوئے ڈیٹیلز دیتے ہوئے عبد الرحمن نے ایک اور فیس بک پوسٹ میں کہا کہ رقم واپس ملنے کے بعد برقینہ فاسو کے شہریوں نے انہیں گلے لگایا اور رونے لگے ویورز مدینہ منورہ میں بنگلہ دیش حج مشن کے ایک اہلکار نے کہا بنگلہ دیشی شہری کی اتنی بڑی مثال اگزمپل یقینی طور پر بیرونے ممالک میں بنگلہ دیش کے ایمج کو بہتر کرے گا انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام بنگلہ دیشی حاجی ان کی امانداری پر عبد الرحمن کا شکریہ ادا کریں کئی لوگوں نے اس پوسٹ کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور اس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ اپریسییشن بھی کی ہے ہمیں ان کے عظیم کام پر فخر ہے ناظرین بنگلہ دیشی حاجی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور وہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اب ویورز بات کرتی ہیں کراچی میں بنگلہ دیش کے ڈیپٹی ہائی کمیشنر کے بڑے سٹیٹمنٹ کے بارے میں جنہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش ترقی پذیر ممالک کے لیے رول مارڈل بن چکا ہے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی ترقی ڈیویلمنٹ کو قوام مدہدہ نے بھی تسلیم کیا ہے اور اسے قابل ذکر کامیابی قرار دیا ہے بنگلہ دیشی ڈیپٹی ہائی کمیشنر محبوب عالم نے ویورز مزید کہا کہ بنگلہ دیش میں سو خصوصی اقتصادی زونز قائم کیے گئے ہیں یعنی سپیشل اکنومک زونز قائم کیے گئے ہیں دوہزار اکیس انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے لیے بہت اہم سال رہا کیونکہ انہوں نے اپنی آزادی کی پچاسویں سال گرہ منائی اور بنگلہ دیش اقوام مدہدہ کے امن مشن کو دنیا میں سب سے زیادہ فوجی فراہم کرنے والا دوسرا ملک بھی بن گیا ہے جو کامیابی ہے آئی ایم ایف کی ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش دنیا کے ان ویورز تین ممالک میں سے ایک ہے جس نے دوہزار اکیس تک سب سے زیادہ اقتصادی ترقی حاصل کی اکنومک ڈیولمنٹ حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ پاکستانی انویسٹر سے سرمایہ کاروں سے درخواست کی کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ مزید سرمایہ کاری اور عالی تجارت کے لیے آگے آئیں انہوں نے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان وسیطر اقتصادی تعلقات کے لیے ممکنہ کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کے لیے ہر ممکن تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی کیونکہ حکومت انجیوز اور ایس ایم ایز کے لیے عالی ترقی کی رفتار اور پولیسیوں پر عمل پیرا ہے جس میں خواتین سمیت اس کی عبادی کو خود کفیل بنایا جا رہا ہے ویورز ڈیپٹی ہائی کمیشنر نے بغیر کسی بیرونی مالی امداد کے پدما بریج منصوبے کی تعمیر کی تاریخ بھی کی اور تجویز پیش کی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک دوسرے کے لیے برامداد میں اضافہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش سے چائے درامت کرتا ہے امپورٹ کرتا ہے اور چائے کی امپورٹ پر تقریبا انہوں نے کہا کہ چھے سو ملین ڈالر خرچ کرتا ہے انہوں نے بنگلہ دیش میں پھنسے بہاری پاکستانیوں کے لیے بھی آواز اٹھائی کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہونا چاہیے انہوں نے زور دیا کہ انہیں شہریت کا حق دیا جائے کیونکہ پاکستان ہمیشہ پناہ گزینوں کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا رہا ہے کیونکہ افغانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان کے بڑے شہروں میں یہ ریپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی کس طرح بنگلہ دیشی عبدالرحمن کی جانب سے امانداری کی جو مثال ہے وہ قائم کی گئے اور اس کے بعد جس طرح اپریشیٹ کیا گیا بنگلہ دیش کو یہاں پہ سب سے ایک اور ایمپورٹن چیز ہے جس کو میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گے بنگلہ دیش کا پیس کیپنگ میشن جس کے بعد بنگلہ دیش نے اتنے سارے اچھے اچھے کام کی ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو ایسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور جو افریقی ہیں وہ بہت بڑے فین ہیں بنگلہ دیشیوں کے اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو لینگویج ہے کافی لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ بولتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ایمپورٹن چیز ہوئی ہے کہ ایک ایگزیمپل کریئٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش کی جانب سے اتنی بھڑی رقم ساتھ لاکھ ٹھیک ہے جو کرنسی تھی وہ ملی ان کو اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اصل مالک جو ہے ان کو ڈھوننے کی کوشش کی اس کے بعد یہ جو پوسٹ ہے جو انہوں نے فیس بک پہ لگائی یہ کافی وائرل گئی اور کافی لوگوں نے اس کو شیئر کیا جس کے بعد عبدالرحمن ہے ان کو مزید اپریشیئٹ کیا گیا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کا ایمج کیسے ٹھیک ہے اس کو بلڈ کیا ہے ریز کیا اس کو تو بہت ٹھیک ہے ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ کی جو کنٹری ہاؤس کا ایمج بہت اچھا بیلڈ ہوتا ہے تو یہ ایک گولڈن ایگزیمپل سیٹ کی گئی ہے اس بنگلہ دیشی کی جانب سے جس کے بعد جی ان کی جانب سے جس کے پیسے تھے وہ انہوں نے ٹھیک ہے بہت ہی خوشی سے ان کو گلے لگا لیا اور خوشی کے آنسو بھی آئے ان کو اور کیونکہ جب بھی آپ کی کچھ چیز ایسے کھو جاتی ہے تو آپ کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آیا یہ چیز آپ کو واپس ملے گی یا نہیں ملے گی مطلب ہارڈلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جس بندے کے بعد وہ چیز ہوتی ہے وہ پنجا دیتا ہے وہ چیز سیل فون کی اگر بات کر لیں جو کاملی ہم یوز کرتے ہیں مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کوئی آپ کو واپس کرے لیکن امانداری کی مسال بنگلہ دیشیوں نے اب ایک بنا دی ہے امشور اس کے بعد مزید چیزیں پوزیٹیف ہوں گی بنگلہ دیش کے لیے بہت اچھا لگا یہ ویڈیو دیکھ کے امشور آپ لوگوں بھی دیکھ کے بہت اچھا لگا ہوگا آپ لوگ کی کیا اپینین ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ لوگوں نے لازمی شیئر کرنا ہے کومنس سیکشن میں ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے لائک کا پیچھ سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں ویڈیو کو دل کھول کے شیئر کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں بڑھتی نہیں ٹھیک ہے تو لازمی شیئر کریں فرنس و فیملی کے ساتھ میرے چاہئے کہ سبسکرائب نہیں کیا ہو تو میرے چاہئے کہ چلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور پر ٹک کر دیں تاکہ جب دل میڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگوں کو لازمی نوڈیفکیشن ملے اگر آپ لوگ جو فالو کرنا چاہتے ہو تو ہم جس سرگام اور فیسپوک کا پیچہ وہاں پہ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں اور سیو گائیز تھردن تھے کے لئے اللہ حافظ پہ بائے